اسلام علیکم ناظرین ماضی میں پاکستان اور انڈیا بہت بار ایٹمی جنگ کے نزدیک آ چکے ہیں آج ہم اس وقت کی بات کریں گے جب انڈیا اور اسرائیل نے مل کر پاکستان کے ایٹمی پلانٹ کو ہٹا کو تباہ کرنے کا پلان بنایا تھا اور پورے برے سگیر کو ایک خطرناک ایٹمی جنگ کے قریب لاکر کھڑا کر دیا تھا تاہم اس پلان پر عمل کرنے سے کچھ گھنٹوں پہلے ہی ان دونوں ممالک کو پیچھے ہٹنا پڑا ویڈیو پر مزید بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس ویڈیو میں جو کچھ بتایا جائے گا وہ سی آئی اے کی طرف سے ڈی کلاسیفائیڈ کیا گیا ہے نیشنل سیکیورٹی ارکائیب نے آزادی صحافت ایکٹ کے تحت اس پر پوری رپورٹ شائع کی تھی تاہم سی آئی اے نے اس رپورٹ کے کچھ حصوں کو سینسر کر دیا تھا ان رپورٹ کے مطابق اسی کی دہائی میں انڈیا کو پاکستانی نیوکلئر پروگرام کو لے کر خدشات بڑھنے لگے تھے اور پاکستانی نیوکلئر پروگرام انڈیا کو ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا اور دوسری طرف یہی حالت ازرائیل کی بھی تھی فروری 1983 تک انڈیا اور ازرائیل کا پقاعدہ سفارتی تعلق بھی قائم نہیں ہوا تھا لیکن پاکستان کا نیوکلئر پروگرام ختم کرنے کے لیے یہ دونوں ممالک ایک پیج پر تھے اور کوہٹا ریسرچ لبورٹری پر فضائی حملے کا پلان بلکل ایڈوانس ٹیج پر تھا اسی سلسلے میں بھارتی ملیٹری آفیسرز نے خفیہ طور پر تلابیب کا دورہ بھی کیا اور انڈیا نے کوہٹا کے ائر ڈیفینس سسٹم کو نکارہ بنانے کے لیے ازرائیل سے جدید الیکٹرونک الات بھی خریدے انڈیا نے پاکستانی کوہٹا ریسرچ لبورٹری کو تباہ کرنے کے لیے ازرائیل سے اس لیے رابطہ کیا تھا کہ انڈیا ازرائیل سے بہت انسپائر تھا کہ اس نے کچھ عرصہ پہلے ہی انڈر کنسٹرکشن اراکی نیوکلئر رییکٹرز کو تباہ کیا تھا ازرائیل کے اس اپریشن کو اپریشن اوپیرا اور اپریشن بیبلون بھی کہتے ہیں انڈیا یہ سوچتا تھا کہ ہمارے لیے ایسا کرنا اس سے بھی زیادہ آسان ہے کہ وہ پاکستان میں گھسیں گے پلانٹ تباہ کریں گے اور واپس سے لے جائیں گے دوسری طرف ازرائیل بھی یہی سوچتا تھا کہ پاکستان بہت آسان ٹارگٹ ہے سو پلان یہ تھا کہ ازرائیلی ایف سکسٹین اور ایف ففٹین تیاروں نے ہندوستانی ریاست گجرات کے شہر جمنا نگر میں ایک ہوائی اڈے سے اپریشن کا آگاز کرنا تھا ازرائیل نے پاکستان پر اسی طرح اٹیک کرنا تھا جس طرح انہوں نے اراک پر کیا تھا اس اپریشن کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے انہی پائلٹ کو چنا گیا تھا جنہوں نے اراک والے مشن میں حصہ لیا تھا دوستو ریپورٹس کے مطابق سویت یونین اور امریکہ کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ انڈیا اور ازرائیل مل کر پاکستانی نیوکلئر پلانٹس پر حملہ کرنے والے ہیں سویت یونین اس وقت خموش تھا کیونکہ پاکستان اس کا دشمن تھا اور افغانستان میں امریکہ کے ساتھ مل کر اس کے خلاف پاکستان جنگ لڑ رہا تھا سو ٹیکنیکلی امریکہ خموش نہیں بیٹھ سکتا تھا کیونکہ پاکستان اس وقت امریکہ کا بہت بڑا اتحادی تھا اور پاکستان کے بغیر افغان جنگ جیتنا ناممکن تھا ان سیکرٹ ڈوکیمنٹس کے مطابق پاکستان میں موجود امریکہ کے امبیزیڈر نے امریکہ کے صدر کا خط پاکستانی پریزیڈنٹ جنرل زیاہو لکھ کے حوالے کیا جس میں پاکستان کو خبردار کیا گیا تھا کہ انڈیا انقریب پاکستانی نیوکلئر پرانٹس پر حملہ کر سکتا ہے جبکہ 1981 میں ازرائیلی آپریشن بیبلون کے بعد پی اے ایف ایڈکوارٹرز کو اپنی دفاعی نظام انتہائی چوکس کرنے کا اور پاکستان میں حملے کی صورت میں جوابی کاروائی کے لیے تیاری کا حکم دے رکھا تھا یعنی پاکستان پہلے سے ہی الارٹ تھا رپورٹز کے مطابق 1983 میں پاکستانی اٹومک انرجی کمیشن کے منیر احمد خان نے انڈیا میں موجود بابا اٹومک ریسیل سینٹر کے ڈائریکٹر کو دھمکی دی اگر بھارت نے کوئی اس طرح کی عرکت کی تو پاکستان ان کی ایٹمی تنصیبات پر اٹیک کرے گا اس دھمکی کے بعد انڈیا کو اپنا یہ منصوبہ منصوب کرنا پڑا کیونکہ پاکستان کو اس حملے کا پہلے ہی پتہ چل گیا تھا لیکن 1984 میں اس حملے کی دوبارہ تیاریاں شروع کر دی گئیں یہاں تک کہ اندرا گاندی نے اس حملے کے پلان پر دستگت بھی کر دیئے اور دوسری طرف آئے ایس آئے اس حملے کے حوالے سے ہر ممکنہ اپ ڈیٹ جنرل زیاؤلہق کو دے رہی تھی اسرائیل اور انڈیا کے حملے سے کچھ ہی گھنٹوں پہلے جنرل زیاؤلہق کو رپورٹ مل گئی کہ اٹیک ہونے والا ہے یعنی حملہ چار بجے ہونا تھا اور جنرل زیاؤلہق کو رات بارہ بجے ہی اس کی رپورٹ حاصل ہو گئی تھی انہوں نے تیزی سے ساری صورتحال کا جائزہ لیا اور فوری فیصلہ کیا گیا کہ حملے کو روکا نہیں جائے گا بلکہ اسے ناکام بنایا جائے گا تاکہ پاکستان کو جوابی کاروائی کا جواز مل سکے پاکستانی ائر فورس کے تین دستے تشکیل دیئے گئے پہلے دستے کے ذمہ یہ کام تھا کہ وہ ہندوستان سے آنے والے اسرائیلی جہازوں کے حملے کو ناکام بنائے دوسرے دستے کو دھمکی کے مطابق انڈیا کے بابا نیوکلیر پلانٹ پر حملہ کرنے کا ٹاسک دیا گیا جبکہ تیسرے دستے کو نیجف ڈیسٹ میں موجود اسرائیل کے ڈیمونہ نیوکلیر پلانٹ کو تباہ کرنے کا کام دیا گیا یہ ایک خودکش حملہ تھا کیونکہ اسرائیل پر حملے کے وقت پاکستانی جہازوں کی ری فیولنگ نہیں کروائی جا سکتی تھی کہا جاتا ہے کہ جنرلز جاول حق کی عزم و حمد قوت فیصلہ اور جنگی حکمت عملی سے خوف زدہ انڈین جنرلز اس حملے کی حق میں نہیں تھے جب امریکی سیٹل لائٹ نے پاکستانی جہازوں کی غیر معمولی نقل و حرکت کو نوٹ کیا تو امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے فوری طور پر بھارت کو بقائدہ وارننگ دی کہ اگر انہوں نے یہ حملہ کیا تو امریکہ بھی ان کے خلاف کاروائی کرے گا جس کے بعد ازرائیل اور بھارت نے اپنا یہ مشن منصوب کر دیا ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی آخر میں ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے بہت شکریہ